السلام علیکم سہرہ سویشل کی چیز میں آپ کو استقبال ہے آج ہم آپ کو گوبی کی بہت ہی شادار سبزی بنانا بتائیں گے ہمیں یقین ہم نے اس سے پہلی یہ بلکل بھی نہیں بنائی ہوگی چلیے تو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک پیاس لے لیے اور اس کو مہین میں سلائس میں کاٹ لیا ہے اور اسی کے اندر ہم نے یہ آدھر حسن لیا تھا اور اس کو چھیل کے وہ بھی اسی کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے اور ایک ٹکڑا ادھرک کا ہم نے مہین کاٹ کے اس میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ تین ہری مرچے ہم نے لی ہے یہ ساری چیزوں کو ہم کو فرائی کرنا ہے پیاس جب گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ساری چیزوں کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں پیاس ہلکی سی ہی براؤن ہوئی ہے اور ہم نے اس کو نکال لیا ہے مرچے آپ اپنی حساب سے کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے ہرا دھنیا لے لیا ہے یہ ایک کٹوری ہرا دھنیا جس کو ہم نے دھو کر کے اور اس کی اندر ڈال دیا ہے اسی کے ساتھ میں ہمیں یہ پیاس ادھرک لسن ہری مرچے بھی جو ہم نے فرائی کر رہی ہیں ساری چیزوں کو ایک ساتھ میں اس موسا پیسٹ اس کا بنانا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے پیسٹ لیا کتنا اچھا اس کا پیسٹ بن چکا ہے اب اس کو ہم ایک طرف رکھ دیں گے اب یہ ہم نے گوبی کی جو کاٹی تھی تو اس کے دیکھیں اس کے پھول پھول ہم نے کاٹ کے نکال لے تھے اب ہم نے یہ پانی ایک یہ کڑائے میں پانی ہم نے گرم بڑا ہے اسی کے اندر ہم نے ہلدی اور نمک ڈال دیا تھا جب پانی کھولنے لگا تو ہم نے یہ دھولیوی گوبی اسی کے اندر ڈال دی اور اس کو تھوڑی دیر پکنے دیا اس سے کرنے سے گوبی کافی حد تک گل گئی ہے اب ہم نے جو تیل بچا تھا جس میں ہم نے پیاس ادھرک فرائی کی تھی اسی بچے وی تیل میں یہ گوبی کو ہمیں فرائی کرنا ہے گوبی خریب 70% تک تو پکی چکی ہے جو تھوڑی سی کمی اس کے اندر ہے گلنے میں وہ ہم اسے فرائی کرنے میں یہ پوری ہو جائے گی یہ دیکھیں اب تھوڑی سی دھیمی آج پہ ہی اس کو دونوں طرف سے فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں دونوں ہی طرف سے یہ فرائی ہو گئی ہے تو ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اب ہم نے گوبی کو ایک پلیٹ میں یہ نکال لیا ہے گوبی کو تھوڑی دھیمی آج پہ فرائی کریے گا جو کی جائے یہ گل بھی جائے اور پورے اندر تک یہ قیدش سے فرائی بھی ہو جائے اب یہ ہم نے ہافٹری سپونز زیرہ لے لیا ہے گوبی جی اس تین میں ہم نے فرائی کی اسی کے اندر زیرہ لیا ہے اسی کے اندر یہ ہم نے تیز پتے چھوٹے دو ڈالے ہیں اور یہ دو ہری چھوٹی الائچے ہم نے ڈال دی تین چار لاؤنگز میں ڈال دی ہے اور یہ چھوٹا سا دالچینی کا ٹکڑا ڈالا تھا اور یہ دیکھیں اس سب چھوٹوں کو ہم نے ڈال کے چلا لیا اب اسی کے اندر ہم نے یہ تھوڑی سی ہینگ ڈال دی ہے اور یہ ہم نے لارمیچ پوٹا ڈالا ہے یہ ہم نے ایک ٹی سپون لارمیچ پوٹا ڈالا کیونکہ یہ کشمیری لارمیچ ہے یہ تیز نہیں ہوتی اس مارے ہم نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنی حساب سے زیادہ ایکم کر سکتے ہیں اور جو گرین ہم نے ابھی پیسٹ پیشا تھا یہ بھی سی وین ڈال دیں گے اور ڈالنے بعد میں اس کو ہمیں چلا لینا کہہ دے سے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کر رہا ہے تو ضرور سسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر یہ نمک ڈال دیا ہے نمک آپ اپنی حساب سے ڈالیے گا زیادہ نہ ڈالیے گا کیونکہ جب گو بھی ابھی ہم نے اوبالی تو اس میں بھی نمک ڈالا تھا اب یہ دیکھیں ہم نے یہ بڑے سائز کا ٹاماٹا لے لیا تھا اس کو گریٹ کر کے اس کو بھی ہم نے اسی مسالے میں ڈال دیا ہے اور ڈالنے بعد میں اس کو ہمیں چلا لینا ہے جس میں مسالے قیدے سے بھون جائے یہ چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہم نے ڈال دیا ہے اور یہ ہم نے گھر کی فریش ملائی ہے اس کو ہم نے تین چار ٹی سپون ہم نے تین چار ڈال دیا ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس کریم ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں نہ ہو تو آپ گھر کی فریش ملائی ڈال لیے گا اس سے ٹیسٹ کافی اچھا گریوی کا ہو جاتا ہے اب ہم نے جو یہ گو بھی فرائی کی تھی اس کو بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ڈال کے ہمیں اس کو قیدے سے چلا لینا ہے دیکھیں اس میں مسالہ سارا گو بھی کے اوپر مکس ہو جائے آپ کمنٹ سمجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ سبزی کیسی لگی اگر پسند آئے تو ضرور بتائیے گا اور یہ ہم نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر ڈھک کے رکھ دیر 5 منٹ کے لیے اس میں تیل بھی گیا گا سبزی چھوڑ دے گی اور جو گو بھی میں تھوڑا سا بھی اگر کمی ہوگی گلنے میں وہ بھی پوری ہو جائے گی یہ دیکھیں گو بھی کافی اچھے طرح سے گل گئی ہے اب ہم اس کو ایک باؤن میں نکال لیں گے بہت اچھی خوشبہ آری ماشاءاللہ بہت زیادہ مسیدار یہ سبزی بن کے تیار ہوئی ہے اوپر سے جو ہم نے کریم ڈالی تھی تین چار ٹیسپون وہی بچیوی کریم تھوڑی ہم نے اوپر سے بھی اس میں ڈال دی ہے اور اوپر سے اس کو دھنیے سے کانیشیا ہے یہ بہت مسیدار سبزی بن کے تیار ہو چکی ہے یہ آپ کو کیسی لگی ایک بار بنا کے کھائیے اپنے گھر والوں کھلائیے پھر کامیونٹس بتائیے گا اگر پسند آئے تو ضرور ہمیں کامیونٹس کریے گا ہمیں آپ کے کامیونٹس کا انتظار رہتا ہے یہ دیکھیں کتنی بڑھیا یہ گل بھی گئی ہے اور بہت مسیدار سبزی بن کے یہ اب تیار ہو چکی ہے موسیقی